اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اولاد کو چند منٹوں میں کس طرح فرما بردار بنایا جائے تو آج کل بہت باب آپ کو یہ مسئلے مسائل لے رہے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہے بدتمیزی کرتی ہے والدین کی بات نہیں مانتے جس کی وجہ سے کافی والدین کو پریشانی کا سامنا ہے تو آج ہم آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد منٹوں میں فرما بردار ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور منٹوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت جلد یعنی یہ نہیں کہ آپ نے منٹ گنے ہو رہا ہو گئی اس کا مقصد یہ کہنے کا صرف یہ لفظی طور پر لکھا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جلد سے جلد آپ کی اولاد میں انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آئے گا اور وہ آپ کو فرما برداری کرنے لگیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی اولاد اس کی تابداری کرے تو اسے چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد اس دروچریف کو سو مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اولاد تاہیات متی و فرما بردار رہے گی یعنی کہ اگر کوئی شخص کو پریشانی ہے کہ اس کی اولاد اس کی تابع نہیں ہے فرما بردار نہیں ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے بعد جیسے جمعہ کی نماز ختم ہو یا وہیں بھیٹھ کر پڑھ لے یا گھر آ کر پڑھ لے ٹھیک ہے سو مرتبہ آپ کو یہ دروچریف پڑھنا ہے اور ویسے بھی جمعہ کو دروچریف پڑھنے کی پیشمار فضیلتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی نصیب فرمائے تو دروچریف یہ ہے اللہم صلی علی محمدنا نبی الامی و ازواج ہی امہات المؤمنین و ذریات ہی و اہلا بیت ہی کما صلید علی ابراہیم و آلی ابراہیم انکا حمید مجید ٹھیک ہے جی یہ دروچریف ہے یہ لکھا ہوا بھی ہے اگر چاہیں تو آپ یہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ